موسیقی عزیز طلبہ و طالبات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کے طالبی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ڈاکٹر سید حسن قائد اسسٹین پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اکانومکس شعبہ معاشیات آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے تھیوری آف کنزیومر بیہیویر یعنی سارف کے رویے کا نظریہ ہم تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہم سب لوگوں کو مختلف قسم کی ضرورت ہوتی اور ہم ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ان ساری چیزوں کے عوض میں سوال یہ ہے کہ آیا چیزوں کے استعمال سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں سے ہمیں کچھ تشفی ملتی کچھ تسکین ہوتا ہم اس سے کچھ افادہ حاصل کرتے اس سے مراد یہ ہوا کہ مختلف چیزوں کی کچھ ویلو ہوتی اس ویلو یا اس کے سٹیسفائی کرنے کی قوت کہلیں یا کہلیں چیزوں جو تسکین دیتی اس کے استعمال کرنے سے اس کے مطابق چیزوں کی قیمتیں متعین کی جاتی دوسرا سوال جو اس سے نکلتا وہ یہ ہے کہ کیا چیزیں جو ہمیں تشفی دیتی کیا ہم اس کو میزر کر سکتے یا کیا ہم اسے کسی طریقے سے ماپ سکتے بہت سارے معاشی ماہرین نے اس موضوع پہ اپنی باتیں کہیں ہیں اس میں دو مختلف نظریہ سامنے آتا ہے ان دو نظریوں کو دو اسکول آف تھوٹ کہہ سکتے ہیں پہلا جو یہ کہتا ہے کہ افادہ کو میزر کیا جا سکتا اسے ہم کارڈینل اپروچ کہتے یا کارڈینل طریقے قار کہتے اور دوسرا نظریہ جو اس کے برخلاف ہے وہ یہ ہے کہ ماہرین اس بات سے متفق ہیں کہ چیزوں کے استعمال سے تشفی ہوتی لیکن چیزوں کے استعمال سے کتنی تشفی ہوتی یہاں پہ تشفی ماپی نہیں جا سکتی بلکہ اسے رینک کی جا سکتی اسے آرڈر کیا جا سکتا اور اسے ایک ترجیح دی جا سکتی یہ ہو سکتا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمورٹی ایکس ہے جس کے کنزیوم کرنے سے یا جس کے استعمال کرنے سے ایک تشفی انسان کو ہوئی اور پھر وہ دوسری کسی کمورٹی کا استعمال کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایکس کمورٹی کے کنزمشن سے زیادہ تشفی ہوئی یا کم تشفی ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے میزر نہیں کیا جا سکتا بس ہم اسے رینک کر سکتے کہ زیادہ ہو رہی کم ہو رہی اب اگر ہم اسے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں تو اسے میزر کرنے کی کوئی نہ کوئی ایکائی ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی یونٹ ضرور ہوگا جس یونٹ میں ہم اسے میزر کرتے ہیں اسے ہم یوٹلز کہتے ہیں یوٹلز اگر کسی کمورٹی کو کنزیوم کیا اور اس سے سپوز کر لیجئے ایک سٹن سٹیسفیکشن حاصل ہوا تو وہ یہ اگر کہتے ہیں کہ ٹین یوٹلز یا دس یوٹلز سٹیسفیکشن ہوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے انہوں نے ایک میزر کر لیا مختلف قسم کی اشیاء ہیں اور مختلف قسم کی اشیاء کی ضرورت انسان کو ہوتی تو وہ کون سا ایسا کومن ایکائی ہوگا یا کومن یونٹ ہوگا جس میں ساری چیزوں کو آسانی سے میزر کر لیا جائے اور جب ہم چیزوں کو میزر کرتے ہیں تو ہم پھر اس میں کمپاریزن کرتے اسے موازنہ کرتے کہ کس سے زیادہ ہے کس سے کم ہے یہ اپروچ گوسن ماہر معاشیات اور دوسرے جیوانس اور پھر آگے چل کر الفریڈ مارشل نے اس اپروچ کی وقالت کی ہے اس اپروچ کے تحت یہ مانا گیا ہے کہ افادے کی پیمائش کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جسے ہم ایزمشنز کہہ سکتے مفروضہ کہہ سکتے پہلی یہ شرط یہ ہے کہ کنزیومر is of rational behavior کنزیومر معقولیت کی طرف جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوا کہ کنزیومر اپنے سٹیسفیکشن کو یا اپنی تشفی کو میکسیمائز کرنا چاہتا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا اور کنزیومر یا جسے آپ سارف کہیں وہ اپنی ساری آمدنی کو خرچ کر دیتا وہ کوئی چیز بچاتا نہیں ہے یہاں پہ سیونگ کے کنسپٹ کو نہیں مانا گیا ہے اس دوران دوسری بات یہ کہ مارجنل یوٹلیٹی اف منی روپے یا پیسے کی جو اکائی ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی روپے کی اکائی نہیں بدلے گی اس بات کو مان لینے کے بعد پھر ہم سارف کی توازن کو میزر کرتے کہ سارف جسے ہم کنزیومر اکیلو بیریم کہتے سارف کا توازن وہ نقطہ ہے یا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ سارف اپنے سٹیسفیکشن کو یا اپنی تشفی کو یا اپنے افادہ کو میکسیمائز کر لیتا اس پوائنٹ سے آگے اس پوائنٹ سے نیچے سارف کی تشفی کہلیں یا افادہ کہلیں میکسیمم نہیں ہوتی جہاں پہ مارجنل یوٹیلیٹی آف کموڈٹی یا کسی شہ کی ہاشیائی افادہ اور اس کی پرائس اگر وہ برابر ہو جاتی تو سارف اپنے سٹیسفیکشن کو میکسیمائز کر لیتا اور پھر وہ اس سے زیادہ طلب نہیں کرتا اس کموڈٹی کو اگر وہ اس سے زیادہ کرتا تو وہ ڈس سٹیسفائی ہوتا یا اسے تشفی نہیں ہوتی اگر وہ اس سے کم کرتا تو اسے تشفی کم ہوتی اور وہ کچھ چیزوں کو بچا لیتا اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ ایزمشنس جو مفروضہ ہم نے پہلے لیے تھے وہ اسے فلفل نہیں کر پاتا اس میں ایک مجموعی افادہ ہے اور دوسرا ہاشیائی افادہ مجموعی افادے سے مراد وہ کلی افادہ ہے جو کسی بھی شیع کی مختلف ایکائیوں کے کنزمشن یا اسے خرچ کرنے یا اسے استعمال کرنے میں ہوتی ہے سپوس کر لیں کہ ہمارے پاس پانچ سیب ہے اگر ہم پانچوں کو استعمال کر لیتے پانچوں کے استعمال کرنے کے بعد جو ہمیں افادہ حاصل ہوتا اسے ہم مجموعی افادہ یا کلی افادہ کہیں گے دوسرا نظریہ ایک ہاشیائی افادہ کا ہوتا ہاشیائی افادہ کسی کمورٹی کے مسلسل استعمال کرنے میں جو پہلے اور دوسرے کے درمیان ہم جو اسے افادہ حاصل ہوتا اسے ہم ہاشیائی افادہ کہتے ہاشیائی افادہ بڑھتا اور گھٹتا بھی رہتا عمومی طور پہ یہ مانا گیا ہے کہ کسی کمورٹی کے استعمال لگاتار استعمال سے ہاشیائی افادہ گھٹتا ہے تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیئے ایکس جسے ہم نے ابھی اپل لیا تھا ایک پہلا اپل ہے پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچھوان چھٹا تو یہ اکائی ہے اگر کوئی شخص پہلا اپل کھاتا ہے تو اسے پندرہ یونٹ سٹیسفیکشن ہوتا جب دوسرا کھاتا ہے تو اسے ٹوٹل پچیس یونٹ سٹیسفیکشن ہوتا پھر تیسرا کھاتا ہے تو اسے تیس یونٹ ہوتا جب وہ چوتھا کھاتا ہے تو بھی اسے تیس یونٹ سیٹسفیکشن ہوتا جب پانچواں کھاتا ہے تو اسے پچیس یونٹ ہوتا جب چھٹا کھاتا ہے تو اسے پندرہ یونٹ ہوتا تو ہاشیائی افادہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے میں جملہ افادہ پندرہ یونٹ اور ہاشیائی افادہ پندرہ یونٹ یہ دونوں برابر ہے چونکہ اس نے دوسرا کھایا ہی نہیں ہے تو اس لیے ہاشیائی افادہ نکالنا ممکن نہیں جب وہ شخص دوسرا کھاتا تو اسے پچیس یونٹ سٹیسفیکشن ہوتا تو ہاشیائی افادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے میں اسے پندرہ یونٹ ہوتا اور دوسرے میں پچیس یونٹ ہوا تو ہاشیائی افادہ پچیس میں سے پندرہ اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو اسے دس یونٹ سٹیسفیکشن ہوتا پھر جب وہ تیسرا کھاتا تو اسے تیس یونٹ ہوتا سٹیسفیکشن دوسرے میں اسے ٹوٹل سٹیسفیکشن پچیس تھا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو تیس مائنس ٹوئنٹی فائف فائف یونٹ آتا جب وہ چوتھا کھاتا تو چوتھے میں اسے تیسرا مائنس کرتا تھرٹی یونٹ سٹیسفیکشن اسے ہوتا اور اس سے پہلے میں بھی تھرٹی یونٹ ہے اس سے مراد یہ ہوا کہ چوتھے یونٹ اپل کو کھانے میں اسے کوئی مزید سٹیسفیکشن نہیں ہوتا جب وہ پانچواں کھاتا اس کی سٹیسفیکشن گھٹ جاتی تو یہ مائنس فائف ہوا پھر اگر وہ فردر کھاتا تو اسے اور مزید گھٹ جاتا یہ پندرہ یونٹ ہو جاتا means ہاشیائی افادہ اس کا مائنس دس ہو جاتا اس سے مراد یہ ہے ہاشیائی افادہ کسی چیز کے مسلسل استعمال کرنے سے گھٹ دی تو اگر ہم ہاشیائی افادہ دیکھیں تو یہ change in total utility divided by the change in the commodity consumed say x ہم نے زیوم کیا تو وہ یہ آ جاتا مجموعی افادہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہاشیائی افادہ کا جوڑ ہے اگر ہمارے پاس in number of commodity ہے تو total utility marginal utility one marginal utility دو ان سب ہی کا جوڑ ہوگا اب اگر اسے ہم خاکے کے ذریعہ دیکھیں تو یہاں x-axis پہ ہم units of commodity اور y-axis پہ total utility اور marginal utility determine کرتے ہیں تو پہلے unit کے consumption پہ جو satisfaction تھا وہ total پندرہ تھا دوسرے پہ پچیس تھا تیسرے پہ تیس تھا چوتھے پہ بتیس تھا پانچھے پہ پچیس تھا اور چھٹے پہ پندرہ تھا تو اگر ہم اسے سارے points کو ملاتے ہیں تو ہمیں ایک خاکہ ملتا اور یہ مجموعی افادہ کی لکیر کہہ سکتے یا مجموعی افادہ کا خاکہ کہہ سکتے اب اگر ہم ہاشیائی افادہ کو دیکھیں تو ہاشیائی افادہ پہلے میں پندرہ تھا دوسرے میں دس تیسرے میں پانچ چوتھے میں زیرو پانچ میں میں یہ minus 5 آئے گا اور minus 10 اب اگر ہم اس لکیر کو ملاتے ہیں یہ marginal utility کہہ سکتے ہیں یا ہاشیائی افادہ کہہ سکتے ہیں تو یہ خاکہ کے ذریعے بھی ہم بہ آسانی سمجھ سکتے کہ کسی commodity کے لگتار استعمال کرنے سے کس طریقے سے اس کے افادے میں کمی آتی رہتی یہاں پہ یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ جب ہاشیائی افادہ zero ہو جاتا تب مجموعی افادہ maximum ہوتا یہ point بہت important ہے جاننے کے لیے کہ جب ہاشیائی افادہ zero ہو جاتا تو مجموعی افادہ maximum ہو جاتا تو ابھی جو ہم نے ایک numerical example دیکھا اور پھر اس numerical example کے ذریعے جو ہم نے خاکہ کھینچا اسے ہی ہم ہم گھٹتے ہوئے ہاشیائی افادہ کا قانون کہتے جسے انگریزی میں ہم law of diminishing marginal utility کہتے اس law کے لیے کچھ چیزیں لازم ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی وقت applicable ہوگا جب وہ کچھ مفروضوں کو پورا کرتا ان مفروضوں میں پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ consumer is rational یعنی consumer معقولیت کی طرف ہے مراد اس سے یہ کہ consumer اپنے satisfaction کو ہمیشہ maximize کرنا چاہتا اور اس کے پاس جو بھی آمدنی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اسے پوری طریقے سے خرچ کرتا ہے پھر دوسرا یہ اشیاں کے استعمال کرنے میں کوئی وقفہ نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اپل ہم نے آج کھایا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد یا دس منٹ کے بعد یا دوسرے دن ہم نے دوسرا اپل کھایا اور ہم یہ دیکھیں کہ ہاشیائی افادہ بڑھا یا گھٹا وہاں پہ یہ چیز لاغو نہیں ہوگی تیسرا یہاں پہ یہ چیز مانی گئی ہے کہ marginal utility of money is constant سمجھ لیں کہ ہمارے پاس دس روپے ہیں اس دس روپے کو ہم نے ایک ایک روپے کی ایک آئی میں دس حصوں میں بانٹ رکھا ہے تو پہلا روپیا جتنا آپ کو satisfaction دیتا ہے دوسرا روپیا آپ کو اتنا ہی satisfaction دے گا تیسرا روپیا آپ کو اتنا ہی satisfaction دے گا اور دسوں روپیا بھی آپ کو اتنا ہی satisfaction دے گا marginal utility of money یا روپے کی جو ہاشیائی افادہ ہے وہ constant سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے اسے اگر آپ different ایک آئی میں تبدیل دیتے ہیں تو ہر ایک آئی آپ کو مکمل satisfaction دیتی اب سوال یہ ہے کہ کنزیومر یا صارف اپنے آپ کو کب مکمل satisfied محسوس کرتا یا کب maximum satisfaction اسے حاصل ہوتا تو مثال کے طور پر اگر ایک کنزیومر ایک شاہ x کا استعمال کرتا ہے تو وہ کس حالت میں اپنے satisfaction کو maximize کر سکتا تو وہ یہ condition ہے marginal utility of x حاشیائی افادہ x کا اس کے price کے اگر برابر ہو جائے تو وہ maximum satisfaction حاصل کر لے گا دوسری صورت اگر کنزیومر ایک سے زائد اشیاء کا استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں کنزیومر اپنے satisfaction کو اس صورت میں maximize کرے گا جب اس commodity کی حاشیائی افادہ اور اس کی price کا ratio دوسری ساری commodities کی price اور اس کے حاشیائی افادہ کے ریشیو کے برابر ہو ظاہر سی بات ہے ان نمبر اف commodity different commodity اس کی different prices ہوگی تو اس صورت میں وہ maximum satisfaction تب ہی حاصل کر سکتا جب اسے یہ condition fulfilled ہو جائے جو کہ marginal utility of x divided by the price of x marginal utility of y price of y کا ratio اور اسی طریقے سے marginal utility of n اور price of n کا ratio یہ سارے ratio اگر آپس میں برابر ہوتے ہیں تب صارف اپنے satisfaction کو maximize کر سکتا عزیز طلبہ وطالبات آج ہم نے صارف کے رویے کے نظریے میں cardinal approach یا cardinal طریقہ کار میں صارف کے افادے کو کس طریقے سے ماپا جا سکتا ہے اور صارف کس صورتحال میں اپنے satisfaction کو یا اپنی تشفی کو maximize کر سکتا ہے اسے ہم نے جانا آج ہم نے جانا کہ ہاشیائی افادہ کا قانون کیا ہے اس کی کیا کیا مفروضات ہیں اور ہم نے یہ بھی جانا کہ صارف ایک سے مختلف اشیاء کا اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کونسی صورت ہوگی کہ اسے maximum satisfaction حاصل ہو سکے اگلے نشست میں ہم جو دوسرا اپروچ ہے ordinal utility اس کے بارے میں وضاحت کریں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی